بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج تاریخ ہے چار اپریل اور دن ہے سوموار کا وزیراسی منان خان صاحب کی جانب سے ایک اور اہم اور ناقابل یقین سرپرائز جو ہے وہ دیا جا چکا ہے اوور سیز سے ریلیٹڈ یہ سرپرائز ہے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نیا آرمی چیف جو ہے وہ کون تائینات کرے گا اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے تھے یہ جتنا بھی پچھلے دنوں کے اندر سارے معاملات ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی بڑا اہم حکم جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کی اس علاقے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ناظرین جو سرپرائز ہے عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا اس سرپرائز کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں پھر مزید معاملات کی طرف آتا ہوں تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمران خان صاحب کی زیرہ صدارت کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہوا ہے اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ پارلیمانی بورٹ جو ہے اسے تشکیل دینے کا کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو آور سیز پاکستانی ہیں وہ نوے دن کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز اور سب سے بڑا سرپرائز ہے کیونکہ آپوزیشن جماعتوں کا اقتدار میں آنے کے بعد جو پلان تھا وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہی تھا کہ ایک تو ای وی ایم کو ختم کرنا اور ایک آور سیز کے جو ووٹ ہیں ان کو ختم کرنا ہے ای وی ایم سے تو ابھی جو الیکشنز ہیں وہ نہیں ہوں گے کیونکہ ای وی ایم مشینوں کی خریداری اور معاملات جو ہیں ان میں وقت لگے گا تو ایک چیز تو یہ تیہ ہو گئی ہے کہ یہ جو آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ ای وی ایم کے ذریعے نہیں ہوں گے لیکن ایک جو سب سے بڑی اہم چیز ہے آور سیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کی تو اس حوالے سے کہا جا چکا ہے کہ آر لیڈی بیل پاس ہو چکا ہے آور سیز پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اور اسی کے اوپر یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے یہ تشکیل دیا جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا سرپرائز ہے آپوزیشن جماعتوں کے لیے ایون کے کل سے کل کا جو سرپرائز اسیملیاں تحلیل کر کے عمران خان صاحب کی جانب سے آپوزیشن کو دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا سرپرائز ہوگا کیونکہ نوے لاکھ کے قریب جو آور سیز پاکستانی ہیں جو پاپولارٹی اس وقت عمران خان صاحب کی ان کے درمیان ہے اگر وہ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دو تہائی اکثریت بڑی آسانی کے ساتھ عمران خان صاحب لے سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑا سرپرائز ہے اور اس سرپرائز کو آپوزیشن جماعتیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گی لیکن ناظرین یہ فیصلہ اس وقت کیا جا چکا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت مولانا شہباز اور زرداری جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دیکھیں کہ جو درخواست دائر ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئی ہے اس میں شہباز اور مولانا جو ہیں وہ شامل نہیں ہے بلکہ مولانا فررحمن تو کل کے بعد بلکل ہی منظر نامے سے ٹوٹل غائب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان کی جانب سے ان کی جماعت کی جانب سے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی احتجاج والا معاملہ ہوا تو اس مرتبہ وہ کوئی کال نہیں دیں گے جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ بھی اس وقت اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ ان کے اندر مریم نواز اور شہباز شریف اس معاملے کے اوپر لہدہ لہدہ ہو چکے ہیں صرف اور صرف آصف زرداری پیپلز پارٹی جو ہے جو نان خان صاحب نے کہا تھا کہ بندوق کا میرا نشانہ زرداری کی طرف ہے اور اس سے سارے معاملے سے جو سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوا ہے وہ آصف زرداری کو ہوا ہے کیونکہ اس سارے مشن کو لیڈ وہی کر رہے تھے تو وہ اس وقت سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی بھی ٹیٹیل جو ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان تینوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ آلریڈی اس طرح سے شروع ہو چکے ہیں اکٹھے یہ ابھی بھی اسی وجہ سے ہیں اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے وہ ہے وزیاز عمران خان صاحب کا بغض ویسے ان کا اکٹھا ہونا یہ وہ کہتے ہیں کہ ان نیچرل ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا صرف اور صرف بغض عمران میں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا بیٹھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک لڑائی جو ہے وہ چھڑ چکی ہے اور اس وقت صرف اور صرف جو حل ہے وہ انتخابات میں جانا ہی ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے ٹویٹ کر کر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے جو کہ یہ کہتے تھے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں یہ اسیمبلی جالی یا مولانا فرر احمان کہتے تھے تو ابھی جب عوام میں عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو آئیں عوام میں آئیں عوام جس کو منتخب کرتی ہے وہ آ کر اقتدار میں بیٹھ جائے لیکن عوام میں جانے سے یہ گھبرا رہے ہیں کیونکہ ان کا اصل مقصد ناکام ہوا ہے اور عوام میں اس وجہ سے بھی جانے سے یہ گھبرا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کو جو ان کی ابھی تعداد تھی وہ بھی نہیں ملنے والی اور جو ایک لہر عمران خان صاحب کے ساتھ چلی ہے دو تہائی اکثریت عمران خان صاحب لیں گے ہی لیں گے کیونکہ عوام اس وقت ایک تو سرپرائز ان کی جانب سے حکومت کی جانب سے دیا گیا اب دو تہائی اکثریت دے کر عوام بھی ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ ان کو دینے جا رہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گی اور جو سب سے اہم چیز تھی جو کہ ان کے ذہنوں میں بھی تھی اور جس ایک مقصد کے لیے بھی یہ ساری چیزیں کی جا رہی تھی وہ اگلے آرمی چیف کی تائیناتی تھی اور اس چیز کا نواز لیگ کی جانب سے ان کے رہنما کی جانب سے برابن اللہ اظہار بھی کیا گیا تھا کہ اگلے آرمی چیف عمران خان صاحب تائینات نہیں کریں گے یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آرمی چیف کی تائیناتی کریں اور نیکسٹ آرمی چیف چونکہ جب نومبر میں تائیناتی ہوگی تو جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا بھی نام ان سینئر جرنیلوں میں شامل ہوگا جنہیں آرمی چیف تائینات کیا جا سکتا ہے البتہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کلیر کر چکے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ کون ہوگا یہ تو وقت پر فیصلہ کیا جائے گا لیکن چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے نواز لیگ آر لیڈی اتنی زیادہ پیگنڈا اور اتنی زیادہ چیزیں کہہ چکی تھی کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ آئے اور یہ بھی ایک ریزن تھی اس ساری موف کی کون اگلا آرمی چیف لگائے گا یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے عوام کے اوپر چھوڑا گیا ہے نوے دن کے بعد جو عوام منتخب کر کے جن لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی اور عمران خان صاحب دو تہائی اکسیت سے آتے ہیں تو آگے معاملات بھی وہی چلائیں گے اور اس وقت اپلویشن جماعتوں کو یہی ڈر لگا ہوا ہے ایک تو ان کے اپنے جو کیسیز ہیں شہباز حمزہ کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ فواج چودی صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا کہ یہاں پر وہ مٹر گشتی کرتے ہیں لیکن اپنے آج ان کی زمانت منسوخی کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی تھی ابھی ہوئی نہیں میں ویلاک اس سے پہلے کر رہا ہوں لیکن وہاں پر یہ مسلسل غیر حاضر ہوتے ہیں تو یہ تو ناظرین ان کا حال ہے بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو پلاننگ ہے وہ زبردست انداز میں کی جا رہی ہے اور دن با دن نئے سرپرائزز ان کے سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر جو اوورسیز والا پاکستانیوں کے ووٹ والا سرپرائز ہے اس سے ہمارے جو ناظرین جو اوورسیز ہمیں دیکھتے ہیں اس سرپرائز کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ اب وہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا انشاءاللہ حاصل ہوگا اور یہ معاملات چلا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری بال تک لڑے گے یقیناً اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے لیکن عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر بھی ڈٹے ہوئے ہیں آخر میں ناظرین میں آپ کو جو سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ گیا ہوا ہے رولنگ کے حوالے سے اس کی کچھ جو ریٹن آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی جانب سے جاری کیا جا چکا ہے جو سمات ہے وہ تو اس میں کافی ابھی گھنٹے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سمات ہوگی تو شام تک نہیں سپریم کورٹ سے کچھ نیکسٹ ڈیولپمنٹ آئے گی لیکن یہ جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے معاملہ سارا شروع ایسے ہوا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے لیٹر گیا تھا یہ جو رولنگ والا سارا معاملہ ہے اس کے بعد جو ججیز تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے گھر میں جو ہے وہ کچھ اکٹھے ہوئے اور اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آئے اور جو از خود نوٹس تھا وہ لیا گیا از خود نوٹس لینے کے بعد تین رکنی بینچ بنایا گیا لیکن آج جو بینچ کچھ گھنٹے بعد سمات کرے گا یہ پانچ رکنی بینچ میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا ہے جو کہ ایک لارجر بینچ ہوگا اور جو اہم چیزیں تین چیزیں تین پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ تحریری فیصلے میں بھی بتائے گئے ہیں اس میں ایک فیصلہ تو یہ کہ ریاست کا کوئی ادارہ ماورائے آئین جو ہے وہ کام نہیں کرے گا ایک تو یہ چیز عدالت کی جانب سے اس تحریری فیصلے میں لکھی گئی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو لکھی گئی کہ وزراز عمران خان صاحب اور صدر کے جو احکامات ہیں وہ مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیونکہ رولنگ والا فیصلہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جو بھی سپریم کورٹ کی جانب سے چیز آتی ہے تو پھر رولنگ کے بعد ہی اسیملیاں تحلیل اور دیگر معاملات ہوئے تو اس فیصلے سے مشروط ہوگا اور یہ نیچرل سی ایک بات بھی ہے پھر سب سے اہم چیز ناظرین جو کہ کل کی گئی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ اس رولنگ کو موتل کیا جائے اور یہ جو دیسیجن مران خان صاحب کی جانب سے لیے گئے ہیں یہ موتل کیے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ نے کوئی بھی حکم موتل نہیں کیا یعنی کہ رولنگ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے اوپر مزید بحث ہوگی اور مختلف جماعتوں کو اٹانی جنرل کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر اپنا جو موقف ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں اور دونوں طرف معاملات کو معاف کیجے گا دونوں طرف معاملات کو سنا جائے گا اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے گا آخر میں ناظرین پنجاب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں اس وقت پنجاب اسیمبلی اور کے پی اسیمبلی تحلیل کے حوالے سے بھی معاملات چل رہی ہیں یا تو در گورنر آج لگنے والا ہے اس حوالے سے میں ڈیٹیلز مزید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی دے رہا ہے وہ یہ ہے کیونکہ پنجاب اور کے پی دونوں جگہ پر یہ تحلیل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب چونکہ سٹیل ان کے وہاں پر حکومت ہے تو یہ بھی تحلیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں جہاں تک سندھ کی بات ہے تو وہ بھی گورنر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں بہرحال اس حوالے سے مزید تفصیلات میں لے کر آپ ناظرین کے ساتھ اگلے وی لاؤگ میں جو ہے وہ میں ڈیٹیلز شیئر کروں گا کیونکہ پنجاب کا معاملہ بھی بہت اہم ہے البتہ کل جو وہاں پر اجلاس تو نہیں ہو پایا چھے تاریخ تک ملتوی کیا گیا وزرعالہ کا منتخب ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا لیکن پنجاب کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چل رہے ہیں اور یہ ایک اور بڑا سرپرائز ہوگا جو کہ عمران خان صاحب دینے جا رہے ہیں اور ایک سیریز آف سرپرائزیز ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے اور وہ اس اپوزیشن کو اس سیریز آف یہ جو سرپرائزیز ہے وہ دینے جا رہی ہے مزید جو بھی تحصیلات ہوں گی آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی بھی لگ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ